بشائرہ اپنے شباب کے اس مقام پر ہے جہاں پہ مزید تمہید کے بغیر میں ایک عالمی طور پر سب سے زیادہ مشہور شائر جس کی ان کی خاصیت یہ ہے کہ سعودی عرب کے پہلے صاحب دیوان شائر جو قاضی غزل ابھی حال میں آئی ہے اور پاکستان نے انہیں اس پر اعلیٰ ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری دی ہے سید نعیم حامد علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور انہی کے دو شہر سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں خوشہ مقام غزل مرحبہ مقام غزل حکایت غمجانہ ہے باوضو کہیے اور دوسرا شیر یہی اپنا عقیدہ ہے کوئی کچھ بھی کہے ہم تو غزل کہنا بھی کار خیر میں شامل سمجھتے ہیں حضرات آپ کی بھرپور تحالیوں میں ڈاکٹر سید نعیم حامد علی صدر محترم منتظمین مشاعرہ یہ اس قدر کامیاب تقریب ہے اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ برے صغیر کے سینئر ترین شائر صاحب علم اور ایک سے زیادہ علوم میں مہارت رکھنے والی شخصیت یعنی جناب گلزار دہلوی صاحب کا جسم بھی بنایا جا رہا ہے اور ان کی صدارت میں یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے یہ میرے لئے شرف کی بات ہے کہ مجھ جیسا مبتدی اور امیہ محض ان کی خدمت میں اپنا کلام پیش کرے حضرات جہاں تک منتظمین مشاعرہ کی خوش انتظامی کا سوال ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے ایک بات جو کہ میں نے بہرحال بہت سارے مشاعروں سے نکالا گیا ہوں تو اس لئے اپنے تجربے کی بینہ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی مشاعرے میں بیس فیصد سخن فہم حاضرین ہوں تو اس کو کامیاب ترین مشاعرہ کہا جاتا ہے لیکن اس مشاعرے میں میں بہت یعنی کہتے ہیں نا بعض وقت مکمل نمبر نہیں دیے جاتے کچھ کٹ لیے جاتے ہیں اس محفل میں اسی فیصد سخنشنا سامعین ہیں اور میں یہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے داد دیں شیر اگر داد کے قابل ہوگا تو آپ ضرور داد دیں گے اور نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے کیونکہ آپ سخن فہم ہیں قبل اس کے کہ میں اپنا کلام سنا ہوں میں نے عمر نعیم کے بیس سال گیارمی صدی کے ایک فارسی شاعر اور جس کا نام تو آپ سب لوگ اس لئے جانتے ہیں کہ ہر شخص میں دیوان غالب پڑا ہے ترد بے دل میں ریخ تعلق نا اسد اللہ خان قیامت ہے اس پر میں نے بیس سال تحقیق کی اور ایک کتاب بہار جادی بے دل تخلیق بھی ہوئی اور اس پر مجھے نوازہ بھی گیا میرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ ہے یقیناً یہاں پر ایسے اہل علم موجود ہیں کہ ہر ایک کو میں وہ نسخہ دیتا لیکن پھر سوال یہی ہے کہ اگر ہم سینئر ہونے کا سوال کریں تو پھر گلدار دہلوی صاحب سے زیادہ سینئر کون ہے اور میرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ ہے لہذا میں ان کی خدمت میں وہ پہلے اپنا نسخہ بہار جا دیئے بے دل جس پہ میری عمر کا ایک تہائی حصہ صرف ہوا ہے وہ پیش کرتا گر قبول افتد ذہے عزو شرم حضرات بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی میں آپ کو چند لمحے کے اور ذہمت دوں گا چند لمحے کی اس کے بعد بے دل ہی پر میری ایک کتاب نغزے بے دل آئی اور یہ پاکستان کی سب سے بڑے اشارتی ادارے میں اپنا پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں اس فروخت کے لیے نہیں یہ بھی ایک ہی نسخہ ہے پیکجز لیمیٹڈ نشائے کی بابرلی فاؤنڈیشن نے یہ نغزے بے دل بے دل کے پانچ سو پچھتر اشار کا منصور و منظوم ترجمہ ہے اور یہ بھی کیونکہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے وہ میں جناب ایک ریایت لفظی سے لفظ ایک صاحب کتاب نے ایک اہل کتاب نے مجھے بھی اہل کتاب کر دیا اور حضرات ایک لمحے کی ذہمت اور میرا دوسرا شیری مجموعہ اور چوتھی کتاب یہ بھی ابھی شائع ہوئی ہے اس کو دو ہفتے سے کم ہوئے ہیں تو میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا اس کا جشن اجرا جناب گلزار دہلوے کی ہاتھوں اس عظیم الشان محفل میں انجام پا رہا ہے یہ اوقاز غزل ہے سعودی عرب سے پہلا شائع ہونے والا شیری مجموعہ بھی اسی نیاز مند کا تھا اور دوسرا بھی میرا ہے اب میں دیکھئے اس سے زیادہ سنہری اس سے زیادہ قیمتی موقع مجھے نہیں ملتا اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کا واقعی ضیعت تکی ہے اب آپ میرا کلام سنیے اور چاہے تو یعنی ہوت صلافی کے بطور کچھ کہہ سکتے ہیں حضرت میں ارز کر رہا ہوں پہلے چند قطعات میں نے جس دن سے تیرا نقش کفے پا دیکھا میں نے جس دن سے تیرا نقش کفے پا دیکھا پھر تیرے سر کی قسم مو نہ کسی کا دیکھا میں نے جس دن سے تیرا نقش کفے پا دیکھا پھر تیرے سر کی قسم مو نہ کسی کا دیکھا دیت پر تیری تصدق تیری قربت کے نصار دیت پر تیری تصدق تیری قربت کے نصار میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا دیت پر تیری تصدق تیری قربت کے نصار میں نے خوشبو کو چھوا پیکر نغمہ دیکھا ارز کرتا ہوں کہ میں تو انسان ہوں فرشتے بھی بہک سکتے ہیں میں تو انسان ہوں فرشتے بھی بہک سکتے ہیں دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا میں تو انسان ہوں فرشتے بھی بہک سکتے ہیں دیکھ پائیں وہ اگر حسن جہاں تاب تیرا آریزو چشمو لبو عبرو گیسو ہی نہیں آریزو چشمو لبو عبرو گیسو ہی نہیں ایک قیامت ہے ہما پیکر شاداب تیرا ایک قیامت ہے ہما پیکر شاداب تیرا حضرت چار شیر غدل کے انائت انائت ہے حضرت مطلب توجہ چاہتا ہوں اور یہ یہاں کا اور اسی محول کا مطلب ہے کہ حرف تازہ جنا عرباب قلم نے لکھا حرف تازہ جنا عرباب قلم نے لکھا ریگ سہرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا حرف تازہ جنا عرباب قلم نے لکھا ریگ سہرا پہ میرے نقش قدم نے لکھا اور حضرت شیر پہ توجہ چاہتا ہوں کہ ریگزاروں کو کیا میرے لہون گلزار ریگزاروں کو کیا میرے لہون گلزار نام شاہوں کا معرخ کے قلم نے لکھا نام شاہوں کا معرخ کے قلم نے لکھا اور روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے خون دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا روشنائی متحمل نہ ہوئی غم کی میرے میرے دل میں جو ڈبویا تو قلم نے لکھا آپ بیٹی کو میری پڑھ کے سب ہی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں ہم نے لکھا آپ بیٹی کو میری پڑھ کے سب ہی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے نہیں ہم نے لکھا یہ غزل ارض کر رہا ہوں اس میں مطلع نہیں ہے شہر ہی سے شروع ہوا دیئے ہوا بجھائے کہ خود جل کے راہ کھو جائے ہوا بجھائے کہ خود جل کے راہ کھو جائے چراغ جو بھی جلا ہے کبھی بجھے گا ضرور چراغ جو بھی جلا ہے کبھی بجھے گا ضرور اور یہ قصر ظلم کہ لگتا ہے پائے دار بہت یہ قصر ظلم تاریخ مہم ہوتا ہے یہ قصر ظلم کہ لگتا ہے پائے دار بہت یہ پائے دار نہیں ایک دن گرے گا ضرور یہ قصر ظلم جو لگتا ہے پائے دار بہت یہ پائے دار نہیں ایک دن گرے گا ضرور اور قضاء قدر بجا پھر بھی سعی لازم ہے قضاء قدر بجا پھر بھی سعی لازم ہے ارادہ ہوگا اگر راستہ ملے گا ضرور ارادہ ہوگا اگر راستہ ملے گا ضرور اور یہ حرف حق جو فروضان میرے لبوں پر ہے یہ قصر تیرہ شاہی میں بھی جلے گا ضرور یہ قصر تیرہ شاہی میں بھی جلے گا ضرور اور ہر ایک صبح کی قسمت میں شام لکھی ہے ہر ایک صبح کی قسمت میں شام لکھی ہے یہ آفتاب بھی تم دیکھنا ڈھلے گا ضرور مقتہ اولا ارز کر رہا ہوں مقتہ اولا ارز کر رہا ہوں مقتہ اولا ارز کر رہا ہوں نعیم مسلحت اندیش ابن وقت نہیں یہ سر پھرا ہے غلط کو غلط کہے گا ضرور نعیم مسلحت اندیش ابن وقت نہیں یہ سر پھرا ہے غلط کو غلط کہے گا ضرور اور نظام جبر مٹائے کہ خود ہی مٹ جائے نظام جبر مٹائے کہ خود ہی مٹ جائے نعیم اپنی سی کوشش مگر کرے گا ضرور نعیم اپنی سی کوشش مگر کرے گا ضرور یہ چار شعر ارز کر رہا ہوں حضرات واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو غلطو ہمیشہ بہت اچھے شعرات سننے کا موقع ملتا ہے مگر مجھے اتنے اچھے سامین نہیں ملیں گے میں چار شعر کے مختصر غزل ہے کہ یوں تو بہت ہیں یوں تو بہت ہیں شہر میں دیوار و در بلند دھونڈے سے بھی مگر نا ملا کوئی سر بلند یوں تو بہت ہیں شہر میں دیوار و در بلند دھونڈے سے بھی مگر نا ملا کوئی سر بلند سر دے کے سرفرازی کی قیمت چکائیں گے سر دے کے سرفرازی کی قیمت چکائیں گے اس عزم ہی سے ہم نے رکھا اپنا سر یارب تیرا کرم ہے مجھے کیا نہیں دیا بے لوس دل زمیر منور نظر بلند بے لوس دل زمیر منور غزل نظر بلند حضرات بہت سنالیہ ہے یہ آخری شیئر سنالیہ کی اجازت چاہیں مطلع غزل کا عرض کر رہا ہوں ملاحظہ ہو کہ بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں بے گناہ جب بھی سرے دار نظر آتے ہیں ایک نئے دور کے آثار نظر آتے ہیں اور سر فرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں بلدار صاحب سر فرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں سر فرازی کے سب آثار نظر آتے ہیں اہل حق دار پہ سردار نظر آتے ہیں اور صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں صرف دشمن کی شجاعت ہی نہیں ہے فاتح اپنی صف میں کئی غدار نظر آتے ہیں اور یہ شعر آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے درد مندان چمن آنکھ نہ لگنے پائے ہم کو شبخون کے آثار نظر آتے ہیں اور حضرت یہ ایک حقیقت ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو تردید کر دیجئے گا میں قنوطی ہی صحیح گلدار طاپ میں قنوطی ہی صحیح میں قنوطی ہی صحیح اہلِ رجا سچ کہنا کیا تمہیں صبحوں کے آثار نظر آتے ہیں اور ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں ان میں یارب کوئی انسان بھی دکھلائی دے ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں اور یہ شیر میں گلدار صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ لِلَّهِ الْحَمْد کے امبوحِ خِرَدْ مَنْدَا مَن لِلَّهِ الْحَمْد کے امبوحِ خِرَدْ مَنْدَا مَن ہم سے دیوانے بھی دوچار ہم سے دیوانے بھی دوچار نظر آتے ہیں آخری شیر رس کرتا ہوں کہ دل کی دل کی یہ زد ہے کہ جب کہیے غزل ہی کہیے وہ قصیدے کے طلبگار نظر آتے ہیں محترم خواتین و حضرات میری فیرس کی رہ گزر پر دو ہی ستارے ہیں ایک مزفر رزمی صاحب ایک گلزار دہلوی صاحب اب میں مزفر رزمی صاحب کو اس یقین کے ساتھ آپ کو کے سامنے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ ہم ایک عالمی سطح پر ایک ایسا عظیم و شان مشاعرہ سننے جا رہے ہیں کہ اردو کی تاریخ میں یہ شیر صدیوں زندہ رہے گا یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پایا آپ کی بھرپورتہ لیوں السلام علیکم حاضرین میں مبارک بات دیتا ہوں تمام منتظمین مشاعرہ کو اور تمام اہل جبہل کو یا گرد و نوا سے آئے ہوئے تمام سمائین کرم کو کہ اس قدر خوبصورت مشاعرہ کو خوبصورت ترین منا دیا آپ حضرات کی سماعتوں نے کہ دل خوش ہو گیا آپ تمام حضرات جہاں تک میری میرا اندازہ ہے کہ مختلف ممالک سے اس ارض پاک پر آ کر آباد ہوئے ہیں خدا کرے کہ ہمیشہ آباد رہیں آپ کی آنے وعدے نسلیں بھی آباد رہیں ایک شیر یہیں سے شروع کرتا ہوں لیکن کچھ کھویا بھی ہے آپ نے بچھڑ کے اپنے قبیلے سے یہ ہوا انجام سنیے گا بھائی شیر بچھڑ کے اپنے قبیلے سے یہ تمام حضرات کے لئے بچھڑ کے اپنے قبیلے سے یہ ہوا انجام بھٹک رہے ہیں زمانے میں اجنبی کی طرح بچھڑ کے اپنے قبیلے سے یہ ہوا انجام بھٹک رہے ہیں زمانے میں اجنبی کی طرح ایک اور شیر بات کو سادگی سے مت کہیے بات کو سادگی سے مت کہیے لوگ کمزوریاں پکڑتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور شیر یاد آیا تکتی رہ جائیں گی دیواریں ہیں ہمارے باروں بالوں پر تکتی رہ جائیں گی دیواریں گلدار صاحب تکتی رہ جائیں گی دیواریں ہمارے بالوں پر ایک دن اڑ جائیں گے جنگلی قبو تر کی طرح شکریہ حاضرین میں دو تین شیر کی اور جزت چاہوں گا اس کے بعد غزل پیش کہوں گا ایک شیر پہلا قریب آئیں تو شاید سمجھ میں آ جائے قریب آئیں تو شاید سمجھ میں آ جائے قریب ضروری نہیں ہے قریب آئیں تو شاید سمجھ میں آ جائے کہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں بے شکریہ جنگل بڑھاتے ہیں بے شکریہ جنگل بڑھاتے ہیں بے شکریہ جنگل بڑھاتے ہیں جب بھی اے دوست تیری سمجھ بڑھاتا ہوں قدم فاصلے بھی میرے ہمراہ چلے آتے ہیں جب بھی اے دوست تیری سمجھ بڑھاتا ہوں قدم فاصلے بھی میرے ہمراہ چلے آتے ہیں یہاں کچھ چھوٹے بچے اس پروگرام کے آغاز میں کچھ توفے لے کر مہمانوں کے لیے اسٹیج پر آئی تھے ان کے لیے ایک شیر مجھے یاد آیا بڑھنے لگا ہے قد تو کتابیں اٹھا کے چل آسین بھائی سنیے گا بڑھنے لگا ہے قد تو کتابیں اٹھا کے چل مٹی میں کھیلنے کے زمانے گزر گیا بڑھنے لگا ہے قد تو کتابیں اٹھا کے چل مٹی میں کھیلنے کے زمانے گزر گئے اب غزل کی طرف آپ کو لاتا ہوں غزل کا مطلع عرض کیا ہے تھوڑی شیط توجہ اس طرف سے آواز آ رہی ہے آپ مجھے ایک اعلان کی اجازت دیجے جی فرم ایک اور گاڑی رانگ پارک ہے گاڑی نمبر 7756 ٹویوٹا یاریس آج یاریس والوں نے ہلا بول دیا ہے تو ایرپیٹ 7756 گاڑی نمبر ہے ٹویوٹا یاریس آپ ضرور ہٹائیں اینائیت اجازت ہے سرا اینائیت اجازت ہے مطلعہ سنگیے سب غزل گا ایسا منظر کبھی تو پاؤں میں دوب کے سنیے دوب کر ہی سناوں گا انشاءاللہ ایسا منظر کبھی تو پاؤں میں وہ سنبھل جائیں لڑکھڑاؤں میں وہ سنبھل جائیں ایسا منظر کبھی تو پاؤں میں وہ سنبھل جائیں لڑکھڑاؤں میں وہ سنبھل جائیں یہ شکریہ اور حضرت آپ سنیے خاص طور پر آپ کی نظر آپ ہی دیکھتے رہیں مجھ کو آپ ہی دیکھتے رہیں مجھ کو دوسروں کو نظر نہ آؤں میں دوسروں کو دیکھتے رہیں مجھ کو دوسروں کو نظر نہ آؤں میں اور یہ شیر آپ تمام حضرت کی نظر کیا کہا کیا کہا تم کو بھول کر دیکھوں سنیے کیا کہا کیا کہا تم کو بھول کر دیکھوں اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں میں اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں میں کیا کہا تم کو بھول جاؤں میں اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں میں کیا کہا تم کو بھول کر دیکھوں اس سے بہتر ہے مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں میں اس سے بہتر ہے اس غزل کا سب سے عزید شیر میرے لئے ملازہ کریں آپ کی نظر دوبنا ہی اگر مقدر ہے دوبنا ہی اگر مقدر ہے تیری آنکھوں میں دوب جاؤں میں بھول کریں بھول کریں بھول کریں بھول کریں بھول کریں یہ ہے دوبنا ہی اگر مقدر ہے ہے تیری آنکھوں میں دوب جاؤں میں تیری آنکھوں میں دوب جاؤں میں تیری آنکھوں میں سچائی بھی ہے اجنبی شہر ہے مسافر ہوں اجنبی شہر ہے مسافر ہوں کس قدر وعدہ کھٹ کھٹ آؤں اجنبی شہر ہے مسافر ہوں کس قدر وعدہ کھٹ کھٹ آؤں میں کس قدر وعدہ گردار صاحب ایک شہر یاد آیا یہ اس غزل کے تسلطلح میں آپ کی گردار صاحب ملعہ کریں میں حضرت کروں گا پہلے وہ شہر سن لیجے جو یاد آ گیا تو ایک دن گد گدہ کے خوابوں میں ایک دن گد گدہ کے خوابوں میں عمر بھر آپ کو جگاؤں میں اور غزل کا مختارس کیا ہے جگ مگا جائے میرا فن رزمی جگ مگا جائے میرا فن رزمی تم سنو اور غزل سنو ہزرات میں بہت شکر بزار ہوں یہ چائے ایک میری مشہور زمانہ غزل کی فرمائش ہے تو اس سے قبل بلدار بھائی آسیم صاحب قبلہ آزمی بھائی ایک وہ غزل کی فرمائش ہے اس سے پہلے چند شیئر کی جازت چاہتا ہوں کیونکہ یہ بقول نئیم صاحب کے کیسی محفی لینے سے سمائن ہاتھ نہیں آتی ہیں بھر پور فائدہ اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ جدھر محسوس ہو خوشبو اسی جانب بڑھے جاؤ سنیے گا حضرات شاعری سنیے گا جدھر محسوس ہو خوشبو اسی جانب بڑھے جاؤ اندھیری رات میں رستوں کا اندازہ نہیں ہوتا جدھر محسوس ہو خوشبو اسی جانب بڑھے جاؤ اندھیری رات میں رستوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہ رہزن ہیں کہ رہبر ہیں مسیحہ ہیں کہ قاتل ہیں یہ رہزن ہیں کہ رہبر ہیں مسیحہ ہیں کہ قاتل ہیں ہمیں اپنے نمائندوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے نمائندوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہ شعر گواہی دشمنوں کی کہہ رہی ہے سلحنامے پر بھئی تمام حضرات کی نظر یہ شعر کرتا ہوں میں اکثر اسے پڑھتا نہیں ہوں لیکن آپ کیونکہ اہل دانیش ہیں آپ کی تمام حضرات کی نظر گواہی دشمنوں کی کہہ رہی ہے سلحنامے پر نقابوں میں کبھی چہروں کا اندازہ نہیں ہوتا گواہی دشمنوں کی کہہ رہی ہے سلحنامے پر نقابوں میں کبھی چہروں کا اندازہ نہیں ہوتا اور یہ شعر بھی سلسلہ بار کہ وفاؤں کے تسلسل سے بھی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں سنویے بھائی وفاؤں کے تسلسل سے بھی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں محبت کے حسین رشتوں کا اندازہ نہیں ہوتا وفاؤں کے تسلسل ایکسس اف ایویی ٹھینگز بیٹ وفاؤں کے تسلسل سے بھی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں محبت کے حسین رشتوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور زمین پر آؤ پھر دیکھو ہماری اہمیت کیا ہے وہ اس لیے شہر زمین پر آؤ پھر دیکھو ہماری اہمیت کیا ہے بلندی سے کبھی ضرور کا اندازہ نہیں ہوتا شکریہ زمین پر آؤ پھر دیکھو ہماری اہمیت کیا ہے بلندی سے کبھی ضرور کا اندازہ نہیں ہوتا اور سلیقے سے سجانا آئینوں کو ورنہ اے رزمی غلط رخ ہو تو پھر چہروں کا اندازہ نہیں ہو سلیقے سے سجانا آئینوں کو ورنہ اے رزمی غلط رخ ہو تو پھر چہروں کا اندازہ نہیں ہو غزل کی فرمائش ہے جی میں حضرت عطا جی وہ لے چکا ہوں مطلع مطلع آپ کی خدمت پیش ہے آپ ہی کی خدمت پیش مطلع اس راز کو کیا جانے ساہی کے تماشائی ہم ڈوب کے سمجھے ہیں دریا تیری گہرائی اس راز کو کیا جانے جا گئے میرے ہم سایا خوابوں کے تسلسل سے جا گئے میرے ہم ہم سایا خوابوں کے تسلسل سے دیوازے آنگن میں اب دھوپ اتر آئی دیوازے آنگن میں اب دھوپ اتر آئی دیوازے آنگن میں دیوازے آئی موسیقی